پاکستان نیوزی لینڈ کے اگینسٹ دوستو اپنے پانچ میچز جو کہ نیوزی لینڈ میں جا کر وہ کھیل رہا ہے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنلز ان میں سے پہلے دو تو ہار چکا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ مطلب کیا میں کہوں سے آنے ٹھیک ہے صحیح اکل کے جسے کہتے ہیں نا کے ٹو ماؤنٹ ایوریسٹ ان کو ابھی بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان یہ دونوں میچ ہارا ہے بابر آزم کی وجہ سے مطلب میں حیران ہو میں کیا دلیل دوں آپ لوگوں کو کہ وہ بچارہ ایڈی چوٹی کا زور لگا گیا دونوں میچز میں اتنا اس نے زندگی میں کبھی سٹرائک ریٹ اچیو نہیں کیا جتنا وہ ان دو میچز میں کر گیا اس نے مطلب جان ماردی نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے اور پھر بھی اس کے باوجود رنز کرنے کے باوجود باؤنڈریز مارنے کے باوجود بہترین قسم کا سٹرائک ریٹ اچیو کرنے کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قصور بابر آزم کی ہے بابر آزم نہ ہو گیا بیسے یہ سارے لوگ نا بالکل ٹپیکل ساس والا کام کر رہے ہیں کہ بھائی بہو جو مرضی کر لے میں نے نیس سے راضی ہونا لٹرلی یہ نا دیسی آنٹیاں بنے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ کہ بھائی ہماری بہو میں یہ مسئلہ ہماری بہو یہ نہیں کرتی ہماری بہو وہ نہیں کرتی ابے کیا کرے تمہاری بہو بابر آزم کا نا میں آپ کو نا سٹیٹس کے ساتھ سے بتاتا ہوں ان دو میچز کا باقی ساری باتیں چھوڑتے ہیں نمبر تو جھوٹ نہیں بولتے نا گروہ اب نمبر سنو پہلے میچ میں بابر آزم نے کیے 57 رنس ٹھیک ہے 35 اس نے بالس فیس کی چھے چھوکے مارے دو چھکے مارے 162 کا سٹرائک ریٹ تھا ٹھیک ہو گیا بابر آزم ایک انڈ سے لگاو ہے پرابلم دوسرے انڈ پہ ہے دوسرا انڈ نہیں کچھ سنبھال پا رہا بھائی دوسرا انڈ سنبھلے گا تو پھر آپ میچ جیتیں گے بابر آزم والی سائیڈ پہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اب سنیں کیسے بابر اور رزوان کی جو پارٹنرشپ لگی پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں وہ لگی تیس رنس کی انیس بالس کے اوپر ٹھیک ہے پھر بابر اور فخر کی پارٹنرشپ لگی ستائیس رنس کی سولہ بالس کے اوپر افتی چاچا اور بابر آزم کی پارٹنرشپ لگی پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں چالیس رنس کی ستائیس بالس کے اوپر آزم خان اور بابر آزم کی پارٹنرشپ لگی انتیس رنس کی پندرہ بالس کے اوپر ان ساری پارٹنرشپ میں بابر آزم کا ٹھیک تھا کنٹریبیوشن ہے جا کر آپ کسی بھی ویب سیٹ پہ چیک کر لو چیلنج ہے بابر آزم کا ان سب پارٹنرشپ میں ٹھیک تھا کنٹریبیوشن ہے پرابلم یہ ہے کہ بابر آزم کے ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں بابر آزم رزوان کے ساتھ بھی بیٹنگ کر رہا ہے بابر آزم فقر کے ساتھ بھی کر رہا ہے بابر آزم افتقار کے ساتھ بھی کر رہا ہے بابر آزم آزم خان کے ساتھ بھی کر رہا ہے یہ جو ہے نا اب ایک سائٹ پہ بابر آزم ہے یہ ان چار میں سے نہیں کوئی ٹک رہا اور پرابلم یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ کا نا بابر آزم کے ساتھ کوئی ایک بیٹسمن ٹک نہیں پا رہا لمبا ایک سے دو بیٹسمن دو ٹوٹل ٹک جائے نا آپ کوئی بھی سکور چیز کر جاؤ میں آپ کو چیلنج کر کے دے رہا ہوں لٹرلی دو ٹک جاؤ اب آپ ذرا سیکنڈ اس کا سنیں بابر آزم نے سیکنڈ ٹی ٹوٹی میچ میں کیے سکسٹی سکس رنز فورٹی تھری بالز کھیلی سات چوکے مارے دو چھکے مارے ون ففٹی تھری پوائنٹ فور کا سٹرائک ریٹ اب یہ جو سٹرائک ریٹ ہیں پہلے میچ میں ون سکسٹی ٹو دوسرے میچ میں ون ففٹی تھری آپ بتائیں اپنے ایمان سے بتائیں بابر آزم آپ کو اس قسم کے سٹرائک ریٹس کے اوپر بیٹنگ کرتے وہ کتنا نظر آتے ہیں اس نے چینج کیا گئر اس کو پتا چل گیا کہ ہاں یا ٹھیک ہے مجھے کس طریقے سے کھیلنے اور وہ نیوزی لینڈ میں جا کر وہ کوٹر ہے بھائی جہاں کی اتنی تیز وکٹی ہیں وہ نیوزی لینڈ میں جا کر اس ٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کر رہا ہے اچھا دوسرے ٹی ٹونٹی میں بزرہ پارٹنرشپ کا سنیں رزوان کے ساتھ صرف دو رن کی رزوان آؤٹ ہو گیا فکر کے ساتھ 87 رنز کی پارٹنرشپ 49 بالز کے اوپر 87 یہ جو 87 کی پارٹنرشپ ہے نا اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اب ایک انڈ پہ بابر تھا دوسری انڈ پہ فکر کیا کر رہا تھا ماردھاڑ لگاوا تھا بابر آزم نے اس ماردھاڑ میں اپنی سائیڈ کور کیوئی تھی اس پارٹنرشپ میں پچاس رنز فکر زمان کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس نے 50 کی پچاس اور بابر آزم کے کتنے ہوئے 37 37 کم ہے 13 رنز ہی کم ہے فکر زمان سے تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس پارٹنرشپ میں سولی فکر زمانی لے کر چلے نہیں بابر آزم بیچ میں رنز کر رہے 37 اس نے کی ہے 87 کی پارٹنرشپ ہے 37 بابر نے کی ہے پچاس اس نے کی ہے تو ڈیفرنس کتنے ہے صرف 13 رنز کا تو یہ نہ کہے گے بابر آزم کے اوپر سارا ملبہ ڈالیں بابر آزم میں ایک انڈ سے ٹھیک کھیلے رہے پرابلم پھر میں کہوں گا دوسری انڈ کے اوپر ہے یہ 13-14 رنز کی پارٹنرشپ اور چلی جاتی پاکستان میں جی جاتا لٹرلی چلو اس کو بھی چھوڑیں آگے بس سنیں بابر آزم اور افتی کی پارٹنرشپ صرف 8 رنز کی 13 بالز کے اوپر اچھا بابر آزم اور آزم خان کی پارٹنرشپ صرف 3 رنز کی 4 گندوں کے اوپر بابر آزم اور شاہین کی پارٹنرشپ 28 رنز کی 28 رنز کی 16 بالز کے اوپر اچھا اس میں بھی بابر آزم کا کنٹریبیوشن ہے مطلب یہ جو 28 رنز کی اس میں بابر آزم نے رنز ٹھیک کی ہیں تو اگر ایف ہم نوٹ راؤنگ تو شاید 17-18 رنز اسی کے اراؤنڈ بابر آزم کی ہیں اس پارٹنرشپ میں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ تو ایک اینڈ کی اوپر بابر آزم ٹکاو ہے آپ دوسری اینڈ پر نوٹس کر رہے آپ افتقار سے پوچھیں بھائی کیا ہو گیا تمہیں ایک دم سے میڈل آرڈر میں اگر تم نہیں چھکے ماروگے میچ نہیں جتاؤگے تو کون جتائے گا آپ آزم خان سے پوچھیں کیا آزم بھائی کیا ہو گیا کیوں نہیں مار رہے ہو تم تو اتنے لمبے لمبے چھکے مارتے ہو سی پیل میں تم اتنے بڑے بڑے چھکے مار کے آئے ہو فلانی لیگ میں تم اتنے بڑے بڑے چھکے مار کے آئے ہو یہ لیگ کرکٹ کی بیس کی اوپر ہی تو آپ ٹیم میں آیا ہے نا آزم بھائی لیکن آپ کی وہ نہیں چل رہے بھائی اب کیا کریں اب آزم خان نہیں چل رہا آپ کا سائم ایوب نہیں چلا آپ کی باقی جو اوپر کے ٹاپ آرڈر ہے وہ نہیں پرفارم کر سکا رزوان نہیں چلا فور دیٹ میٹر تو اب ان کا ملبہ بابر آزم کی اوپر تو نہ ڈالو بھائی صاف سی بات ہے بات ہے سیدھی سیدھی سی بابر آزم کا کوئی فالٹ نہیں ہے آپ نے یہی ساری باتیں کر کے اس سے کپتانی لے لی وہ چپ کر کے کپتانی دے کر اب کھیلے رہے اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب آپ اس سے ٹیم میں جگہ جو اس کی بنتی ہے وہ بھی لے لیں پہلے اس کو ٹی ٹونٹی سے آپ نے نکالنا ہے پھر آپ نے اس کو وڈی ایسے نکال دینا ہے پھر آپ نے ٹیسٹ کرکٹ سے نکال دینا ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے بھائی سوری آپ کی ہو گئی جتنی آپ نے منوپلی کرنی تھی اب نہیں جت طرح وہ بیٹنگ کر رہے ایک انڈ سے وہ وکٹ سیکیور کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب بابر آزم یہ نہیں کر سکتا کہ اب بابر آزم یہ نہیں کر سکتا کہ جب نیوزی لینڈ والے بیٹنگ کر رہے ہو تو وہ جو بانڈری لائن ہے اس کو کھینج کے پیچھے لے جائے اور جب خود بیٹنگ کرنے آئے پاکستانی بیٹنگ کرنے آئے تو روپس کو کھینج کر آگے لے آئے ٹھیک ہے بابر آزم یہ نہیں کر سکتا کہ جا کر امپائرز کو کہے کہ بھائی ہم ہاف شارٹ بھی مارے تم بانٹری دے دینا ٹھیک ہے بابر آزم یہ نہیں کر سکتا کہ وہ تم سب کی جگہ پولنگ بھی کرے تم سب کی جگہ بیٹنگ بھی کرے تم سب کی جگہ فیلڈنگ بھی کرے اور پھر تم لوگوں کو میچ جتائے خدا کا نام لیں کوئی اکل کو ہاتھ ماریں بابر آزم بالکل ٹھیک کھیل رہے اس کا جیسا چلے رہے بہترین چلے رہے اس کی فارم ہلکی ہلکی باپس آ رہی ہے ہم خوش ہیں وہ رنز کر رہے ہیں اس کے رنز میٹر کرتے ہیں وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے جو پاکی نہیں کر رہے نا ان کو جا کے پکڑو بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آٹ